بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک خیال کا بار بار آنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ایک ہی خیال بار بار آتا رہتا ہے اور سارا دن آتا رہتا ہے کوئی کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں کر پاتے کچھ بھی کر رہے ہوں وہ خیال جو ہے وہ ہمارے بیکنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں بعض دفعہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسی جگہ پر ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بسکلی اللہ تعالی نے ہمیں جس دماغ سے نوازا ہے اس کا وزن ہماری باڈی کے ایکارڈنگ آلموست 2% ہے اور اس کو جو انرجی چاہیے ہماری پوری باڈی سے وہ 20% ہے اور اس کی اندر جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ 2.5 پیٹا بائٹس ہے یہ اتنی زیادہ سٹوریج ہے کہ اگر آپ ایک ایچ ڈی کوالٹی کی ویڈیو بناو اور کوئی انسان اس کو لگاتار تین سو سال تک اس کو دیکھتا رہے تو جا کے یہ سٹوریج ختم ہوتی ہے یار اتنی بڑی سٹوریج یار ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہوگی اور میں ویڈیوز میری بیسیکلی لانگ اس لیے ہوتی ہیں کہ میں پروپر ایک سلوشن بتاتا ہوں ساتھ میں ایسا نہیں کہ صرف پروپلم بتا دی اور چند سلوشن بتا دی میری یہی ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اس کو سمجھا کریں ہر چیز ہوتی ہے اس میں بس عمل کی کمی ہوتی ہے وہ عمل آپ نے کرنا ہے عمل پورا ہو گیا تو پورا پیکیج ہو گیا اب یہ اتنی بڑی سٹوریج کا جو ہمارا ایک کمپیوٹر اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے جسی سے یہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ ایک بیبی کی طرح کام کرتا ہے یہ ہمارے بچے کی طرح کام کرتا ہے اب اس بچے کو ہم جو سکھا دیں گے جو بتا دیں گے یہ اسی طرح ہی کام کرے گا اس کے اچھے اور برے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے ہم خود ہیں ہم خود کانشیسلی بری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر بری چیزیں جو ہیں وہ ڈار رہے ہوتے ہیں لائف از آل اباؤٹ مننگ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کے بارے میں جو مننگ نکالیں گے مننگ کیا ہے مطلب فرض کرے اگر میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے بارے میں جس طرح کی چیز سوچوں گا نا وہ مننگ بن جائے گی اب وہ مننگ کس طرح کی ہوگی وہ سوچ کس طرح کی ہوگی وہ ڈپینڈ ٹوٹلی میرے اوپر کرتا ہے کہ میں اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا کر لوں ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں نیگٹیو خیال ہی تنگ کرتے ہیں اگر آپ خیالوں کی تعداد دیکھیں تو ایک دن میں انسان کو ڈیفرنٹ سٹیڈیز کے مطابق کچھ سٹیڈیز سکسٹی فائیو تھاؤزنز کہتی ہیں کچھ سیونٹی فائیو کہتی ہیں کچھ ایٹی فائیو تھاؤزنز کہتی ہیں کہ ایک دن میں اتنے خیال آتے ہیں وہ تو بگر اس کو آپ کھول کر دیکھیں تو ہر سیکنڈ میں ایک خیال آتا ہے ہر وقت ایک خیال آتا ہے سوتے ہوتے ہوں ہر جو ہے ہمارا مومنٹ خیال میں گزرتا ہے تو جب اتنی بڑی ایک سٹوریج ہو اور اتنے زیادہ خیال ہو لیکن پھر بھی اس میں صرف نیگٹیو خیال ہوں اور وہی نیگٹیو خیال ہمیں تنگ کر رہے ہوں یہ خیال بچپن میں کیوں نہیں تھے جو نیگٹیو خیال تھے اگر تھے بھی تو بہت کم تھے یہی بات اسی بات کے ساتھ ملتی ہے جا کے کہ ہمارا مائن بچیا ہوتا ہے ہمارا اس کو ہم جس طرح کیر کریں گے یہ اسی طرح ہی جوان ہو یہ اسی طرح ہی پلے بڑھے گا اور جس طرح یہ پلے بڑھے گا پھر ہمیں اسی طرح کا پھل دے گا مطلب آپ عام کے پودے پہ اگر آپ سوچیں گے کہ سیب اگائیں تو غلط ہو جائے گا آپ جو اس میں ڈار رہے ہیں وہی چیزیں ہوں گی مطلب آپ اگر اسے سارا دن نیگٹیو دکھا رہے ہیں اور آپ سوچ جائیں کہ مجھے پوزیٹیو نظر آئے گا how it can be یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا دن نیگٹیو خیالوں کا سامنا رہتا ہے اب نیگٹیو خیال ہی تو آتے ہیں جو ہماری انرجی کو سک کرتے ہیں پوزیٹیو خیال تو بیک اینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں ہم ان میں علشتے ہیں نہیں علشتے ہیں ہم کیوں ان خیالوں میں علشتے ہیں کہ جو نیگٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ہماری نورملی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ہم ہر اچھی چیز میں سے بری چیز نکال لیتے ہیں اب ایک دفعہ اپنا سیلف آڈٹ کریں ایک لڑکی نے مجھے کال کی اور کہا جی کہ مجھے پندرہ سال سے اب میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر ایک تھوٹ سمجھانے لگاؤں کہ تھوٹ سسٹم کام کیسے کرتا ہے ایسے میں ایک سیریز بنا رہا ہوں انشاءاللہ جس میں تھوٹس منیجمنٹ ہوگی کہ ہر طرح کے تھوٹ کو اپنے منیج کیسے کرنا ہے تو اس لڑکی نے کال کی اور کہا کہ سر مجھے پندرہ سال سے خیال آ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی اور کسی کی موت سنتی ہوں تو زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ بیٹ سنتی ہوں ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہوں جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ خیال بھی زیادہ ہو جاتا ہے میں نے ان سے صرف ایک سمپل سا سوال کیا ایک سمپل سا سوال یہی سمپل سا سوال آپ بھی اپنے آپ سے کر سکتے ہیں آپ پندرہ سال سے کیوں نہیں مری جس پہ وہ حیران ہو گئے کہ جی میں مری نہیں اس لیے نہیں مری کہ آپ کا خیال آپ کو نہیں مار سکتا یہ خیال جو خامخواہ آپ کو اجھاڑی جا رہا ہے اندر سے برباد کرتا جا رہا ہے یہ خامخواہ کا ایک خیال ہے اس کو اپنے پکڑ رکھا ہے انسان جس چیز سے ڈرے گا نا اس چیز کی ایک امیج اس کے سامنے بہت بڑی ہو جائے گی آپ کو نگیٹیو تھوٹس اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ان تھوٹس سے ڈر رہے ہیں ایک فیر بیس امیج آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ جی ڈر ہے یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نورملی سیونٹی پرسنڈ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے گا ابھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جی ایک خیال آتا ہے ہو جائے گا کچھ کیا ہو جائے گا ایک بار پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے کیا ہو جائے گا اور جو بھی ہو جائے گا اگر اس کی اگر اس کی آپ پوری جو ہے نا وہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ خامخواہ کی ایک امیجنری اوڈینس ہوتی ہے خامخواہ کی ایک امیجنری تھوٹس جو ہے نا وہ ہمارے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں اور جن میں ہم علج رہے ہوتے ہیں یہ مائنڈ ریپ ہوتے ہیں ہمارا دماغ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں علج رہے ہوتے ہیں نارملی ایک سنس میں یہ اچھی چیز بھی ہے کہ ہمیں نیگٹیو تھوٹس مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں کیسے کہ فرض کریں آپ کو ایک خیال آیا ہے کہ یا جب تم باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے بارش آ جائے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چھاتا ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک چھتری ایک امریلہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز تھی اب یہ بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواہدہ خدا نہ خواہدہ تم باہر جاؤگے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گی تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے دیکھ کے چلنا چاہیے لیکن اگر آپ اس سے ڈر جائیں اور گرمی بیٹھ جائیں تو پھر معاملی خراب ہوں گے ہمارا مائنڈ ایکسپیئیس اس کو جھوڑتا ہے ایک خیال آیا اس پہ ہم نے کیا رییکشن دیا اس کو رییکٹ کیا کہ ریسپاؤنڈ کیا اس میں میں لیٹر آن جا کے آپ کو مزید جو ہے نا اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے خیال کو رییکٹ نہ کریں ریسپاؤنڈ کریں ریسپاؤنڈ کریں گے جب بھی آپ تو انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے وہ تھوٹ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اب جلد بازی نہ کریں فرض کریں کوئی بھی آپ کو خیال آتا ہے کچھ بھی ہو جائے گا اگر آپ اس سے ڈر جائیں گے تو وہ آپ کا رییکشن ہے اگر آپ اس پہ ریسپاؤنڈ کریں گے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے یار کیا ہو جائے گا جو بھی ہو جائے گا میرے پاس اس کا سلوشن ہے آپ اپنے مائنڈ کو سلوشن دکھانے شروع کریں اب یہ ایکسپیرینس کیسے بنے گا آپ کا ایک ایکسپیرینس بنے گا اور پھر اسی ایکسپیرینس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسینس کریں پہلا ایکسپیرینس میں گھر سے نکلوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ جب یہ سوچیں گے گھر سے نکلوں وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ اسی صورت میں گھر میں رک گئے آپ نہیں باہر گئے اب جب دوبارہ باہر نکلنے لگے پھر وہی خیال آیا پھر آپ ڈر گئے پھر آپ گھر رکے اب تیسری بار جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے آپ کو ایک فو بیا ڈیویلپ ہو جائے گا ایک فیر ڈیویلپ ہو جائے گا یہ جو ہے نا یہ فیر کی ڈیویلپنٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گی گھر سے باہر نہیں جانے دے گی گھر کے اندر بھی ڈر ڈال دے گی ہر چیز میں ڈر ڈال جائے گا اس کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ اس فو بیا کو اس فیر کو ریسپاؤنڈ کریں رییکٹ نہ کریں کوئی بھی خیال آتا ہے نا ہمیں کچھ آپشنز دیتا ہے فائٹ فلائٹ فریز ریسپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہے سمائل کہ آپ مسکرہ دیں کسی بھی نیگٹیو خیال پر مجھے نہیں فرق کرتے اب ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا اور آپ وہ روز کرتے ہیں نہیں کرتے نا انسان جنب تھوڑا سا یا تو کچھ ڈر کے کرتا ہے یا تو کچھ ریوارڈ کے لیے کرتا ہے کہ کچھ ریوارڈ ملے گا اچھا ریوارڈ ملے گا یا کسی چیز کا ڈر ہوگا تو آپ جب اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بری کر دیں گے تو پھر آپ کا مائنڈ اس چیز کو سوچے گا نہیں سوچے گا یا میری باتوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیا کرو نہ کہ یہ کہ آپ ان باتوں میں علج جاؤ دیکھو علجو گے نا تو علجتے رہو گے مائنڈ کو فوکس رکھ کے چلو گے کلیرٹی رکھ کے چلو گے تو چلتے رہو گے اس مقام پہ میں نے آپ کو نہیں لایا آپ نے خود اپنے آپ کو لایا آپ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ پیٹھے ہو گاڑی جو زندگی کے اللہ طرح نے آپ کو دی ہے آپ کا جو بچہ ہے آپ اسے پالو یار آپ اسے سمجھاؤ میں صرف آپ کو روڈز دکھا سکتا ہوں روڈ میپ دے سکتا ہوں ایک بچے کو کیسے آپ نے فیڈ اپ کرنا میں آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا سکتا ہوں دکھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں ان پہ چل کے اسے سیکھنا عمل کرنا this is your responsibility not mine میں سب کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا آپ سب کے لیے بہت اچھے نہیں ہو سکتے میں کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں لیکن میں اگر کسی ایک کی مدد نہ کروں تو میں اس کے لیے برا ہوں اب جن کی مدد کرتا ہوں میں ان لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا یہ تو ایک ریالیٹی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ نیگیٹیو تھوٹس جو کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں پورا دن ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر الجائے رکھتے ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے نا solve کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ کبھی نہ کہیں کہ جی ختم کر سکتے ہیں اچھلی ختم یہ اینا سنس ہو جاتا ہے کہ جب آپ انہیں نیگیٹیو سے positive کر دیتے ہیں تو پھر یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے اور جب تنگ نہیں کرتے تو پھر چیز ہو یا نہ ہو وہ آپ کے لیے بے معنی ہوتی ہے پہلا جو solution ہے نا کسی بھی negative thought پہ react نہیں کرنا respond کرنا جو بھی خیال آپ کو آتا ہے اس خیال کو لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں کہ کیا یہ میرے لیے ضروری ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے یہ خام خام میں نے بنایا ہوا ہے normally most of the time ہم نے اپنے خیال خام خاہ بنائے ہوتے ہیں میں best practice آپ کو بتاتا ہوں آپ کوئی بھی خیال لکھیں خیال لکھا آپ نے آپ نے imagine کرنا ہے میں آپ کے سامنے بٹھا ہوں بالکل آپ کے سامنے ہوں آپ نے مجھے خیال بتایا اور میرے موں سے آپ کا نام نکلے اور میں نے کہا یار حسن یار حسن یار whatever جو بھی آپ کا نام ہے پریشان نہیں ہو یہ خام خاہ کا خیال ہے اس سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے ہاں اگر یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو نہ کہ تم اس چیز سے ڈرنا شروع ہو جاؤ اور اس چیز سے جتنا ڈر ہو گئے نا اتنی یہ چیز تمہیں ڈر آئے گی ڈر کبھی ڈر کے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ڈر کو ہمیشہ اس سے لڑ کے ختم کیا جا سکتا ہے اس سے فیس کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اسے ڈرتے رو گے ڈرتے رو گے اسے ریسپاؤنڈ کرو بھائی نہیں رہتا ہے I don't care مجھے نہیں فرق پڑتا ہے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مجھے نہیں فرق پڑتا ہے اور جس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے دماغ بڑا لالچی ہے وہ کام کرتا ہی نہیں ہے ہمیں خام کھاکا تمہیں ٹراب دیتا رہتا ہے ایک thinking room بنا لو ایک thinking room بنا لو ایک thinking place design کر دو جس time پہ بیٹھ کے صرف تمہیں سوچنے کا کام دے پندرہ منٹ بیس منٹ whatever جو بھی availability اپنے آپ کو کوئی بھی خیال آئے اچھے یار یہ والا خیال میں اس وقت اس time پہ سوچوں گا ایسی کہ ہوگا کہ وہ والا خیال اس time پہ نہ رک جائے گا اور جب آپ اس time پہ جاؤ گے اس thinking room میں جاؤ گے اس thinking place پہ جاؤ گے بھلی میں وہ خیال آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا خیال ایک دفعہ جب آگے نکل جاتا ہے نا تو بھی وہ نہیں دوبارہ آتا آپ جب بیٹھ کے سوچو گے نا تو کبھی آپ کو وہ خیال آئیں گے نہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں دماغ ہے نا جب آپ سوچیں گے تو نہیں آپ کو تنگ کرے گا جب آپ نہیں سوچ رہے ہوگے تو آپ کو زیادہ تنگ کرے گا کسی بھی خیال کو کسی بھی برے سے برے خیال کو نگیٹیو سے پوزیٹیو کرنے کی ٹرک سیکھ لو درجنوں ویڈیوز میں بتاتا ہوں اس ویڈیو میں بھی بتائیے کوئی بھی خیال آئے اس کو رسپاؤنڈ کر دو with smiling face مجھے نہیں فرق کرتا smiling face کے ساتھ smiling face کے ساتھ اور جہاں جو خیال آ رہا ہے کوشش کرو کہ جس جگہ بیٹھے ہو تھوڑی دیر وہاں جگہ چینج کر لو اگر چر رہے ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو میکسیمم پوزیٹیو رکھو most of the time ہم خود خود کو نگیٹیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پہ دیکھو دوسروں پہ بلیم کرنا بڑا آسان ہے this is the easiest job in this world کہ آپ کسی کو بلیم کر دو کہ بھائی تیری وجہ سے یہ ہوا کتنے ہی اچھا ہو کہ ہم خود اپنے آپ سے کہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا اور میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تو پھر آپ ٹھیک بھی کر لیں گے ہمیشہ اپنے در سے بات کریں ہمیشہ اپنے در سے کون سا بھی در ہے نا اس سے ایک ڈائلوگ ڈیزائن کریں کہ وہ آپ کا ڈر آپ کے سامنے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈر میں تو اس سے نہیں ڈرتا در تم اس سے ڈر جب آپ اپنے ڈر کے ساتھ ڈائلوگ بازی کریں گے نا در کو اس ڈائلوگ بازی میں ہرا دیں گے تو آپ کا مائنڈ نا ایک الگی سیروٹرنین ریلیز کرے گا آپ کا مائنڈ ایک الگی خوشی کے اندر جو ہے نا وہ نیرو ٹرانس میٹرز پرڈیوس کرے گا کہ آپ کا ایمیج آپ کی نظر میں ایک بڑا ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے فیر کو چھوٹا کر دیا اور نورملی جب آپ اپنے فیر سے ڈائلوگ بازی نہیں کرتے نا فیر آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک ڈر ڈر کی ایمیج کو ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ڈر سے بیٹھ کر ڈائلوگ بازی کرنی ہے ہاں یہ کرے گا میں تجھ سے زیادہ یہ کر دوں گا تو مجھے کیا سمجھتا ہے میں نہیں تجھ سے ڈرتا ڈر میرے ڈر مجھ سے ڈر وہ ڈر کا جو ایمیج ہے نا وہ آپ کی نظر میں کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا اپنا ایمیج ایک بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور جب جیسے بڑا یہاں ہوگا آپ کو خوشی اندر سے آئے گی اور جب اندر سے خوشی آئے گی آپ کا مائنڈ سرٹ ہونی لیول کو اب کرنا شروع کر دے گا ایک الگ ہی جوائیمنٹ ہوگی آپ کی وہ آپ کو بڑی پاور دے گی most of the time آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ڈر کے چلتے ہیں نا تو بڑے سہمے سے ہوتے ہیں باڈی پوشچر بھی ڈلا ہوتا ہے جب آپ یہ کریں گے نا آپ کا باڈی پوشچر بھی ٹائٹ ہوگا اکڑ کے چلیں گے آپ اکڑ تو اللہ تعالیٰ کو نیخ حیر پسند انہا سنس کے ایک نارمل انسان کی طرح چلے گے آور تھنکنگ میں نیگٹیب تھنکنگ میں یا ہر وقت الجے رہنے میں ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بیڈ میمیری کوئی پرانی یاد کوئی بڑی ہی کسی سے ٹچی یاد کہ ہم نے کسی سے پہتنا محبت کی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا یا مٹیور جو بھی ہو گیا اب اس سنیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سنیریو میں میں ویڈیوز میں ویولائزیشنز بھی بتا چکا ہوں تھوڑا ساپ کو ٹائم دینا پڑے گا میں آپ کو صرف اس کی آوٹ لائنز بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز کہ آپ نوٹیس کریں کہ آپ نے اس کی جو چلا گیا نا اس کی جو جو یادیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے تصویریں ہیں جو بھی یہ ڈیلیٹ کریں اس کی اچھی یادوں کی بجائے اس کی بری یادیں یاد کریں کس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا اس نے میرے ساتھ وہ بھی کیا اور ایک پرفیکٹ ویڈیوزیشنز بھی ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں صرف آپ کو اس کیا جو رہا ہے دے دیتا ہوں کہ آپ نے کرنی کیسے ہے سمپل بیٹھیں اس کی جو یادیں آپ کو زیادہ تنگ کرتی ان یادوں کو یاد کریں سامنے لائیں مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ نارمل بریتھ کے ساتھ سامنے لائیں ان ساری یادوں کے جو امیج آئے نا ان کو چھوٹا 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 کرتے جائیں بلکل چھوٹے جب وہ ہو جائیں اس پر بلیک کلر کر دیں بلکل بلیک کلر کر دیں اب آپ کے سامنے آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ ایک سمپل سی ویڈیوزیشن ہے جس کو بدین افیو ڈیز کرنے سے آپ کے مائنڈ سے اس شخص کی جو یادیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں تو پھر یہ ایک جو خیال اس شخص کا آجاتا ہے نا سارا دن پکڑ کے ہمیں رکھتا ہے یہ اس سے آزادی کے لیے اگین کہوں گا یہ ایک دنفعہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کرتے رہنے سے ہوگا کچھ لوگ اس کو ٹوئیوان ڈیز کریں گے کچھ فوٹی فائیو ڈیز کریں گے کچھ نائنٹی ڈیز ہر بندے کی اپنی کپیسٹری ہے ہر بندے کی وہ جو اندر جڑی ہوئی ہے نا وہ باؤنڈنگ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کتنی جو ہے نا وہ دیر لیتی ہے اس کو ریلیز ہونے میں آپ کا جو اپنا آپ ہے آپ کا جو ذہن ہے نا وہ آپ کا بچہ ہے آپ اس کے ماں باپ ہیں ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اپنے بچے کو ڈراتے تو نہیں ہے نا کوئی ڈر بھی ہو وہ تو اسے بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ نے اس ڈر کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے اس ڈر سے لڑنا کیسے ہے کبھی آپ کے بچے کو چوٹ لگ جائے تو آپ اس کو دوبارہ چوٹ تو نہیں پہنچاتے نا آپ یہ تو نہیں کہ اس کے اگر ہاتھ پہ کوئی ایٹ لگ گئی ہے تو آپ بار بار لا کے تو اس پہ ایٹ نہیں مارتے نا تو پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ کیا سکتے ہیں کیا 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 کیونکہ تم تم اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتے تم اپنے آپ کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے تم ہارے پاس دنیا میں ہر انسان کے لیے ہم دردی ہے نہیں ہے تو اپنے آپ کے لیے نہیں ہے اور امیدیں کرتے ہو کہ دوسرے ہم سے جو ہے نا وہ ہم دردیاں کریں گے کون کرے گا کون ہے اتنا ملنا کوئی نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ لائک کا چائلڈ ایک بچے کی طرح ڈیل کرنا ہے ایک بچے کو جب کوئی ڈر ہوتا ہے نا اسے ڈر آتے نہیں اسے اس ڈر کے بارے میں پوزیٹیو چیزیں بتاتے کہ بیٹے اگر وہ ڈر آئے گا تم نے ایسے ڈیل کرنا ہے بیٹے اگر تمہارے ہاتھ میں انٹ کی چوٹ لگ جائے نا تو ایسے نہیں کہ دوبارہ تم نے پھر اس جگہ جا کے کھیلنا اور اس ہی انٹ کے نیچے کھیلنا ہے نہیں کوئی تھوڑی سی سٹریٹیجی بدلتے ہیں آپ تو پھر اپنے ساتھ بھی سٹریٹیجیز بدلیں آپ اپنے مائنڈ کے ماسٹر ہیں train your brain ایسی ایک سیریز بنا رہا ہوں کہ جس میں آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکو یار آسان نہیں ہے یہ سب میں جانتا ہوں آسان نہیں ہے it's not easy busy time taking procedure ہے مشکل نہیں ہے time taking procedure ہے past time چاہیے اور یہی time تو ہمارے پاس نہیں ہے کیا کرے گا بہت بیزی چل دیں ایک چیز کبھی بھی نہ کرنا بینڈ پہ نہ جائے یقین کرو ساری رات کی نیم خراب ہو جائے کیسے ایسے کہ آزما کے دیکھ لو اور اپنے پریویس ایکسپیرینس اس پر دیکھ لو کوئی بھی نیگٹیو خیال تھا آپ نے اس کو رات کو سال نہیں کیا آپ نے اس کو اپنے اندر ڈیزول نہیں کیا وہ پوری رات آپ کو جگھاتا رہا پوری رات آپ کو مارتا رہا تو اپنے نیگٹیو کو پوزیٹیو کرنا سیکھ لو کیسے سیکھیں یہ ویڈیو دوبارہ سمجھو اس میں بہت سے پوائنٹ بتائے گئے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ویڈیوز کو وہ اور سے دیکھا کرو سمجھا کرو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ جاؤ گے نا تو زندگی بدل جائے گی نہیں سمجھو گے تو بھائی نہیں مطلی مددگار ہمیشہ اللہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے یقین رکھنا یار زندگی میں یقین یقین اپنے رب پہ رکھنا اور اپنے آپ پہ رکھنا ہمیشہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کو یہ دو یقین ہوتے ہیں میں کر لوں گا میرا اللہ میری محنت کو دیکھ کے مجھے نواز دے گا یہ دو یقین رکھ کے چلو یار زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل یوں حال کر لوں گا کیوں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پریشانی آئی احسانی میں کہتا کہ پریشانیاں نہیں آئیں گے نگٹی ایک تھوٹ اوہ بھائی آتے رہیں گے تو مرتے دم تک آتے رہیں گے جب تک سانسیں جار رہی ہیں آتے رہیں گے ایک فکر سے نکلو گے دوسری فکر آ جائے گی دوسری سے نکلو گے تیزری آ جائے گی چوتری آجے کی پانچ بھی آ جائے گی یہ اٹھ سا پارٹ اپ لائی you have to learn کہ تم اپنے پریشانیوں کو منیج کیسے کرتے ہو تھوٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہو نگٹیو میں پوزیٹیو کیسے تلاشتے ہو کیسے اچھی چیز کو بہت اچھا کرتے ہو اور کیسے بری چیز کو بہت اچھا کر لیتے ہو یہ تم پر ڈیبینڈ کرتا ہے اور ایک چیز بہت امپورٹن اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی پوزیٹیو سائیڈ دکھانا ایسا نہیں کہ نگٹیو سائیڈ نہ دکھانا نگٹیو سائیڈ دکھانا لیکن جو نگٹیو چیزیں ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرنا جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار کرنا پوزیٹیو چیزیں خود بخود زیادہ ہو جائیں گی بیٹھا کرو دن میں ایک بار اپنے رب کا شکر تو ادا کرو کتنی چیزوں کا شکر ادا کرو کتنی چیزیں ہیں تمہارے پاس یہ بال کا ایک بال سے لیکن پاؤں کے ایک ناخن تک ہر چیز تمہیں اللہ نے نوازی ہے ہر چیز کا شکر ادا کرنا یہ جو سر پہ بال ہے نا بھائی یہ لاکھوں روے کے ہیں یہ لاکھوں روپے دے کے لوگ لگاتے ہیں یہ جو گرتے ہیں یہ بھی لاکھوں روپے کے ہیں یہ دل ہے جو کرونوں کا ہے اتنے قیمتی تو تم چل رہے ہو اور پھر بھی تم رب کا شکر نہیں ادا کرتے پھر بھی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ علجتے رہتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ کمزور کبکو کرتے رہتے ہیں کبھی کوئی طاقتور بڑی سے بڑی پریشانی سے نہیں ڈرتا آپ ایک رنگ میں ہو ایک کمزور ہو ایک طاقتور ہو بتائیں دونوں میں سے کون ڈرے گا کمزور والا تو اگر تم ڈر رہے ہو تو تم وہ کمزور والے ہو اور تم جو نہیں ڈر رہے تو وہ طاقتور ہو میں نے تمہیں اس طاقتور کی بنانا ہے میں نے تمہیں اس طاقتور کی ریمیڈی دینی ہے کہ یہ طاقتور کیسے طاقتور ہوا اور یہی میری کوشش ہے اسی کوشش کو میں آخری سانس تک انشاءاللہ کرتا رہا ہوں گا ہر انسان کی مدد کرتا رہا ہوں گا پلے میری کوئی مدد کریں یا نہ کریں میری مدد صرف اللہ سے ہے مجھے اسی سے مدد چاہیے کسی اور سے کوئی مدد نہیں چاہیے آخر پہ بہت قیمتی بات ہے ماف کرنا سیکھو خود کو بھی دوسروں کو بھی ماف کرنا سیکھو یار no one is perfect ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی میرے سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے یار میں کئی دفعی باتیں کہہ دیتا ہوں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھے بعد میں میں تھوڑا سا ذرا back step پہ آکے سوچتا ہوں ماف کر دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی دوسرے کو بھی مافی مانگ لیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بھائی مجھے ماف کر دو میں تو اپنی اکثر ویڈیوز میں بھی مافیاں مانگیا لوگوں سے کہ یار میرے وجہ سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی تو میں ماف کر دوں ماف کر دو مجھے میں بھی تمہیں ماف کر دوں کہ اگر میرے اوپر نیگیٹیو کمنٹس دیکھ لو یار اس چینل کے اوپر کمنٹس دیکھ لو کتنے کتنے لوگوں نے نیگیٹیو کمنٹس کر دی ہیں مجھے کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا میں ماف کر کے چلتا ہوں میں کبھی اپنی ایگو کو نہیں پرموٹ کرتا میں کبھی بھی اپنی ایگو کو بڑا نہیں کرتا چھوٹا رکھتا ہوں کوئی بات نہیں غلطی ہے انسانوں سے ہوتی ہے معاف کرو تو ویڈیو کا اتتام یہ ہی کرتے ہیں آپ نے بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ